اسلام علیکم مطیولا جان ایم جے ٹی وی آج تین نومبر دو ہزار تئیس ہے اور آج کے دن دو ہزار ساتھ میں جنرل پرویز مشرف نے امرجنسی پلس نافذ کرتے ہوئے ایک عبوری آئینی حکم جاری کیا جس کے بعد اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودری سمید سپریم کورٹ کے بڑی تعداد میں ججیز اور ہائی کورٹ کے ججیز تقریباً بلا کے ساٹھ سے زائد ججیز کو ان کے احداث سے غیرہ انہی طریقے سے ہٹا دیا گیا اور جنرل پرویز مشرف نے ایک نیا پی سیو جاری کیا جس کے اوپر اس وقت سپریم کورٹ کے کچھ ججز نے حلف اٹھا لیا جن میں عبدالحمید دوگر سپریم کورٹ کے جج بھی شامل تھے اور وہ چیف جسٹس افتخار محمد چودری کی جگہ چیف جسٹس بن گئے اور اس کے بعد ایک عظیم وقلہ تحریک شروع ہوئی جنرل پرویز مشرف کے خلاف پورے پاکستان میں وقلہ سیول سوسائٹی اور میڈیا باہر سڑکوں پر نکل آیا آج ہی کے دن سپریم کورٹ پاکستان نے نئے چیف جسٹس آج کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ایک کاؤز لس جاری کر دی ہے اور اس کاؤز لس کے مطابق جنرل پرویز مشرف کو جو ایک خصوصی ٹرائبنل نے پانچ مرتبہ سزائے موت کی سزا سنائی تھی اور پھر لاہور ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے جس میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر حسین بھٹی اور موجودہ سپریم کورٹ کے جسٹر مزاید نکوی شامل تھے انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو سزا سزائے موت سنانے والے خصوصی ٹرائبنل کو غیرانی قرار دیا تھا اور پھر پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی طرف سے خصوصی طور پہ ایک اپیل دائر کی گئی تھی جنرل پرویز مشرف نے اپنی سزائے موت کے خلاف اپنی زندگی میں سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی اور پھر ایڈوکیٹ توفیق آصف ہے جو اس وقت راول پنڈی بار اسوسییشن کے نمائندہ تھے اور پاکستان بار کاؤنسل نے وہ اپیلیں سپریم کورٹ میں دائر کی تھی وہ اپیلیں آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مقرر کر دی ہیں بقاعدہ سماعت کے لیے دس نومبر کو ایک چار رکنی بنچ جنرل پرویز مشرف راول پنڈی بار اسوسییشن اور پاکستان بار کاؤنسل کی ان اپیلوں کی سماعت کرے گا جس میں جنرل پرویز مشرف کو دی گئی سزائے موت اور خاص طور پر جو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مزاہد نکوی اور جسٹس امیر حسین بھٹی کی طرف سے ان سزاؤں کو جو ختم کیا گیا تھا ان کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کی گئی تھی یہ اپیلیں پہلے نہیں لگائی جا رہی تھی چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے آج تین نومبر کے ہی دن دوہزار ساتھ کو جو آج پندرہ سال پہلے یہ فرمان جاری ہوا تھا تو آج تین نومبر ہی کے دن کاؤس لسٹ جاری کر دی ہیں چار ججوں پر مشتمل جو ہے ایک بینچ بنایا گیا ہے جس کے سربائی چیف جسٹس قاضی فائزیسہ خود کر رہے ہیں اور جسٹس سید منصور علی شاہ ہیں بینچ میں جسٹس امین الدین خان ہیں اور جسٹس اثر من اللہ ہیں تو یہ چار رکنی بینچ بنا ہے ساڑھے گیارہ بجے دس نومبر کو ان اپیلوں کی سمات ہوگی اب یہ اپیلیں کس سزا کے خلاف ہیں جنرل پرویز مشرف جو پاکستان سے چلے گئے تھے اپنے علاج کے نام پہ اور ان کو اشتہاری ملزم قرار دیا گیا تھا آئین سے سنگین غداری کے انظام میں آئین کے آرٹیکل چھے کے تعد خصوصی ٹرائبنل نے ان کو پانچ کاؤنٹ پہ سزائے موت دی تھی اور یہ وہی خصوصی ٹرائبنل ہے جس کی سربراہی مرہوم جسٹس وکار سیٹھ کر رہے تھے جو اس وقت پشاور ہائی کورٹ کے چیپ جسٹس تھے اور اس فیصلے کے خلاف جنرل پرویز مشرف نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی تھی مگر خود جنرل پرویز مشرف یہاں پہ موجود نہیں تھے اور اس کے علاوہ رابلپنڈی بار کے جو وکیل تھے رانوما تھے توفیق آصف ایڈوکیٹ انہوں نے بھی اپیل دائر کی تھی سپریم کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف جس میں جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے بطور لاہور ہائی کورٹ جج جو اب سپریم کورٹ میں ہیں اور جسٹس امیر حسن بھٹی اور ایک اور جج تھے انہوں نے سزائے موت دینے والے خصوصی ٹرائبنل کو ہی غیرانی قرار دے دیا تھا تو ایک سزا کو متنازہ قرار دے دیا تھا تو ایڈوکیٹ توفیق آصف رابلپنڈی بار کی اپیل بھی سپریم کورٹ میں ہیں اور پھر پاکستان بار کونسل کی بھی اپیل ہیں لاہور ہائی کورٹ کے ہی اس فیصلے کے خلاف اب سپریم کورٹ میں دس نومبر کو جب چیف جسٹس قاضی فیزیسہ کی سربراہی میں یہ چار اکنی بینچ بیٹھے گا تو سب سے پہلا سوال یہ ہوگا آئینی اور قانونی طور پہ کہ جس شخص کو سزائے موت ملی تھی جنرل پرویز مشرف کو وہ شخص خود اب اس دنیا میں نہیں ہے تو عام حالات میں جو ملزم جس کو سزائے موت ملتی ہے اگر وہ کسی بھی وجہ سے دنیا میں نہیں ہے تو پھر اس کی جو اپیلیں ہیں وہ غیر مؤثر ہو جاتی ہیں اس کو انفرکچوس قرار دے دیا جاتا ہے مگر دوسری طرف جو لاہور ہائی کورٹ نے جنرل پرویز مشرف کے حق میں آؤٹ اف دو وے جا کر ایک فیصلہ سنا دیا لاہور میں بیٹھ کے ایک فیصلہ اسلام آباد میں بیٹھے ایک خصوصی ٹریبنل نے کیا تھا آئین کے آرٹیکل شی کے تحت تو اس لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو اپیلیں ہیں اس پہ بھی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ اب دینا ہوگا کہ آیا قانون اور آئین کے مطابق لاہور ہائی کورٹ نے خصوصی ٹریبنل کو ختم کیا تھا یا نہیں تو یہ فیصلہ بھی اب سپریم کورٹ کے سامنے ہیں ایک طرف ملزم جنرل پرویز مشرف کی اپنی اپیل ہیں جو کہ غیر مؤثر بھی قرار دی جا سکتی ہے مگر دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ نے جس آئین اور قانون کا حوالہ دے کے خصوصی ٹریبنل کو کالا دم قرار دیا تھا اب اس میں یہ ایک آئینی سوال ہے جس کا جواب سپریم کورٹ کو بھی دینا ہوگا تو آج ہی کے دن جسس قاضی فائزیسہ جو تھے انہوں نے آج ہی کے دن ایک کیس کی سماعت کرتے ہوئے الیکشن کے تاریخ کے معاملے پر کہا تھا کہ ایک تین نومبر دوزار ساتھ کو ایک جنرل پرویز مشرف نے ایک غیر آئینی کام کیا تھا اور تین نومبر پات سے پندر سال پہلے اور اس غیر آئینی کام کے اوپر بھی ایک سزا سنائی گئی تھی اور پھر آج ہی کے دن چیپ جسس قاضی فائزیسہ نے اب یہ کیس لگا دیا ہے دس نومبر کے لیے سماعت کے لیے تو اس کی بڑی اہمیت ہے اس سے پہلے جو چیپ جسس قاضی فائزیسہ سے پہلے جو چیپ جسس آئیبان تھے چیپ جسس آصف سعید خان خوصہ تھے جسس گلزار احمد تھے اور پھر چیپ جسس عمرتہ بندیال جو آخری چیپ جسس تھے ان میں کسی چیپ جسس نے اتنی حمد نہیں کی کہ ان جنرل پرویز مشرف کی جو اپیلیں ہیں ان کو جنرل پرویز مشرف کی زندگی میں لگا دی جائے تو اب جبکہ یہ اپیلیں لگائی جا رہی ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ یا تو جنرل پرویز مشرف کی اپیلوں کو غیر مؤثر قرار دے کر اس کو نپٹا دیا جائے گا یا پھر ایک آئینی اور قانونی سوال جو سپریم کورٹ کے سامنے اب آیا ہے اپیل کی صورت میں کہ کیا لاہور میں بیٹھے ہائی کورٹ کے کچھ ججوں کو یہ اختیار تھا کہ وہ جنرل پرویز مشرف کو صدائے موت دینے والے خصوصی ٹرائمینل کو غیر آئینی قرار دیتے یہ وہ آئینی سوال ہے جس کا جواب بھی سپریم کورٹ کو شاید تلاش کرنا ہوگا یا پھر اس کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ یہ جو بینچ ہے یہ اپنے ریمارکس دیں ابزرویشنز دیں اور آخر میں یہ کہہ دے کہ چونکہ اب ملزم اس دنیا میں نہیں ہے تو باقی تمام سوالات جو ہیں وہ غیر متلکہ ہو گئے ہیں آئیندہ جب بھی کبھی کوئی ایسا معاملہ آیا کورٹ کے سامنے تو پھر اس کا حتمی جواب دیا جائے گا بنیادی طور پر یہ صرف ایک کرمنل کیس نہیں ہے یہ آئین سے سنگین غداری کا معاملہ ہے تو اس کے اندر جو آرٹیکل چھے ہے اس حوالے سے سپریم کورٹ کی طرف سے آج تک کوئی حتمی ڈیٹرمنیشن نہیں آئی اور یہ پہلا موقع ہے سپریم کورٹ کے لیے پاکستان کی تاریخ میں کہ کسی ایک فوجی جنرل آمیر کو ایک آئین سے سنگین غداری کی سزا سنائی گئی ہے اور پہلی مہار سپریم کورٹ کو یہ موقع ملا ہے کہ آئین کے آرٹیکل چھے کی تشریح کرے یہ معاملہ صرف ایک ملزم کے مر جانے کا نہیں ہے یہ معاملہ پاکستان کی زندگی کا ہے مستقبل کا ہے اور سپریم کورٹ نے یہ تیہ لازمی کرنا ہے کہ آرٹیکل چھے جس طریقے سے لاغو کیا گیا کیا وہ درست تھا یا نہیں اور کیا وہ سزا جو جنرل پرویز مشرف کو سنائی گئی ہے وہ درست تھی یا نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جنرل پرویز مشرف یا جو اپیل کنندہ ہے وہ اس دنیا میں نہیں لیکن سپریم کورٹ کے سامنے صرف جنرل پرویز مشرف کی ذات نہیں بلکہ تاریخ کا پہلا ایک آئینی سوال بھی ہے جس میں سپریم کورٹ نے یہ تیہ کرنا ہے کہ آرٹیکل چھے کی حدود کیا ہیں آرٹیکل چھے لاغو کیسا ہوتا ہے اور جو آرٹیکل چھے جنرل پرویز مشرف پہ لاغو کیا گیا تھا وہ درست طور پہ لاغو کیا ہے یا نہیں اور سب سے بڑھ کے یہ کہ لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھے چند ججوں کو کیا یہ اختیار تھا کہ وہ اسلام آباد میں بیٹھے خصوصی ٹرائبنل کو آئین سے متصادم قرار دے کہ اس کو کل ادم قرار دے دیں تو یہ ایک کافی اہم دن ہے دس نومبر کو ان چار ججز نے اس کو صرف ایک معمول کی کرمنل یا فوجداری اپیل کے طور پہ جو ہے نہیں دیکھنا ایک تکنیکی اعتبار سے جنرل پرویز مشرف کی طرف سے جو درخواست ہیں وہ leave to appeal ہے جس میں سپریم کورٹ سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپیل دائر کرسکیں تو ججز کمرہ عدالت میں بیٹھ کے پہلے یہ بھی طے کریں گے کہ کیا ایک ملزم جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے کیا اس کی درخواست جو ہے اس کو اپیل کے طور پہ سنا جائے یا نہیں تو تکنیکی اعتبار سے تو شاید ایک ملزم جو اس دنیا میں نہیں ہے بلکہ ایک مجرم جو سزائی آفت ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے تو شاید جنرل پرویز مشرف کی جو اپیل ہے وہ غیر محصر ہو انفرکچوس ہو مگر بات وہی ہے کہ جو دوسری اپیلیں ہیں پاکستان بار کونسل کی راولپنی بار اسوسییشن کی ان اپیلوں کے اندر سپریم کورٹ کو ایک فیصلہ ضرور دینا ہوگا وگرنا شاید آرٹیکل 6 کے حوالے سے سپریم کورٹ کے پاس ایسا موقع دوبارہ کبھی نہ آئے متیولہ جان ایمجی ٹی وی سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ